بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر امجد علی اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آج میں ینگسٹرز کے لیے سپیشلی ایک تعرف لے کر آیا ہوں کوڈ جیم کا یہ ایک گوگل کی جانب سے انٹرنیشنل ہر سال انٹرنیشنل کمپیٹیشن ہے کوڈنگ کا ریجسٹریشن فور کورڈ جیمز 2023 سیزن ہیز بین ڈیلیڈ پلیز چیک بیک سون فور اپ ڈیٹس ابھی یہ اس سال کا 2023 کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تو آپ اس ویب سائٹ کوڈنگ کمپیٹیشنز ڈاٹ وید گوگل ڈاٹ کام سلیش کورڈ جیم اس پر دیکھ سکتے ہیں فریکوینڈلی آسٹ کویسٹن میں جائیں گے تو ریلیمنٹ جو کچھ سوالات ہیں آپوں کے جوابات مل جائیں گے رولز بھی ہیں آرکائیو بھی ہیں شیڈیول ہے اور اباؤڈ کے تعریف بھی ہے یہ آپ کو دیکھنا چاہیے بسیکلی آج میں نے آئی کوڈ گرو ڈاٹ کام آئی کوڈ گرو فیس بک گروپ جو ہے اس پر ہم میں نے ایک چھوٹی سی بیٹنگ جوائن کی تو وہاں مجھے اس کا تعریف ملا تو میں نے چاہا کہ میں آپ تک یہ پہنچا دوں آسان لفظوں میں what's involved Code Jam is google's longest running global coding competition where programmers of all levels put their skills to the test competitors work their way through a series of online algorithmic puzzles to earn a spot at the world finals all for a chance to win the championship title and fifteen thousand US dollar learn more obviously اس میں details ہوں گی تو یہ youngsters کا ایک competition ہوتا ہے اب یہاں یہ فائنلز کے لیے یہ حال ہے اور یہاں پہ وہ ٹیسٹ ہو رہا ہے ایسا فار ایسا پل میں کلک کرتا ہوں اس پہ problems and scoreboard virtual finals 2022 پہ اس سے پہ ٹونٹی ون والا بھی ہے ٹونٹی ٹونٹی والا بھی ہے اور 2019 والا بھی ہے see more competitions اوپر یہاں بھی یہ لنک بھی ہے اگر آپ اور کمپیٹیشنز دیکھنا چاہے چلے ہم یہاں چلتے ہیں code jam 2022 تو our 19th year concluded یعنی یہ 2022 میں ان کا 19th competition تھا جو لگتار 19 میں سال ہوا یہ 1st 2nd 3rd 3 winners ہیں بیلاروس کا ہے چائنا کا ہے اور کینیڈا یہ positions ہیں اس کے rounds note کریں سب سے پہلے qualification round ہوتا ہے اس کے کچھ exams ہیں ہم وہ دیکھ سکتے ہیں راؤنڈ 1A جو ایک qualify کرے گا راؤنڈ 1B میں پھر یہ راؤنڈ 1C میں راؤنڈ 2 راؤنڈ 3 راؤنڈ 3 راؤنڈ 3 کے بعد ورلڈ فائنلز ہیں چلے ہم آپ کیونکہ ہم سٹارٹ میں ہیں تعروف لے رہے ہیں تو چلے ہم چلتے ہیں qualification round 2022 پہ اس کو دیکھتے ہیں view تو ہمارے سامنے یہ دیکھئے کہ qualification round 2022 open ہو چکا ہے اگر show round overview اگر ہم اس پہ کلک کر لیں تو یہ اس کا overview ہوا گیا یہ پڑھنا چاہیے اس طرح سے اس کے بارے میں ڈیٹیل ہے ابھی ذرا نوٹ کیجئے جس میں غائب کرتا ہوں everyone that scores 30 points or more once the final results are revealed will advance to round 1 یعنی اس میں نوٹ کیجئے کہ ایک problem یہ ہے punch card کا اور یہ 11 points کا ہے 3D printing کے problem ہے یہ 13 points کا ہے یہ ایک اور problem ہے یہ 20 points کا ہے یہ chain reaction problem جو points ہیں وہ خیر next چلتے ہیں and more problems تو ایک یہ chain reaction کے بعد 29 points کا twisty little passages یہ 10 points کا chain reaction in fact اس میں زیادہ tests ہیں ایک ہے 10 points والا اور different points فارسامل دیکھیں اس میں 2328 participants 70% failed test set 1 اس کے بعد 1188 participants 4% solved 1 test for 10 points 537 participants یہ 2% solved 2 test for 22 total points اس کے بعد پوائنٹ سکور کرنے ہیں جس نے 30 points لے لیے وہ next round کی طرف چلا جائے گا qualifying round clear کر لے گا تو یہاں candidates کے دیکھیں کہ نام وغیرہ لکھے ہوئی ہیں love math boy اب یہ اس نے یہ ایک problem open problem تھا یہ جو 3D printing کا problem ہے اس سے پہلے پانچ cards کا problem ہے وہ اس نے ایک گھنٹہ 34 منٹ میں کیا 3D printing ایک گھنٹہ 42 منٹ میں اس کے بعد next 1 million انہوں نے اسے کیا 1 hour 45 منٹ میں اس طرح خیر یہ time وغیرہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد سامنے total points لکھے ہوئی ہیں اور جو qualify کر گئے ہیں وہ next میں جائیں گے تو یہ penalty time بھی کچھ ہے اس کے اندر تو خیر details آپ اس کو خود explore کریں کہ ان باتوں کیا مطلب ہیں تو یہ total 655 نے qualify کیا تو یہ per row 50 candidates دکھا رہا ہے for example میں open کرتا ہوں problem punch card والا تو یہ problem open ہو چکا ہے punch card problem ہے 11 points کے لئے اور یہ problem ہے یہ اس کا analysis given ہے اور اس کے علاوہ یہ problem کو دیکھیں تو یہ problem explain کر رہی ہیں یہ کچھ R کی value 3 دی جائے گی C کی value columns 4 تو اس کے بعد یہ accordingly picture create کرنی ہے اس کے rules یہاں پہ mention ہے تو input یہ دی جائے گی output یہ ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ یہ پھر اس طرح سے sample input اس طرح سے ہوگی یہ 3R کی value 3 C کی value 4 تو یہ case 1 کے لئے یہ output آنی چاہیے تو اس طرح سیمپل دکھا دیا ہے اس کے لئے code یہاں پہ لکھنا ہے جو یہ جس produce کر کے دکھائے تو اس کے لئے activity ایک وہ competition محصہ لینا ہے اس طرح ایک problem ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ دوسرا problem ہے پھر تیسرا problem ہے جو sign in کر کے competition کے دنوں میں competition میں حصہ لیں گے وہ اس طرح سے problem solve کر سکتے ہیں ابھی بھی آپ practicing کے لئے اس open کر کے practice کر سکتے ہیں تو یہاں motivate یہ کیا جاتا ہے کہ ان competitions میں حصہ لیں تاکہ آپ کے پرامنگ سکلز گرون کریں اور آپ کمپیٹیشن میں کام کرنا آئے اور مطلب اس کو win کرنا آئے اور اس competition کے ذریعے سے آپ learn کریں winning obviously ضروری نہیں ہے لیکن آپ اپنے skills ایک کو judge کرتے ہیں اور دوسرا improve کرنے ہی کوشش کرتے ہیں ایک urge ایک ذوق شوق پیدا ہوتا ہے ان competitions میں جا کر بجائے سے ویڈیو گیمز ہی competition میں حصہ لیا جائے اس طرح coding competitions میں بھی جا سکتے ہیں جو کہ ultimately آپ کے career کے لئے بہت اچھے ثابت ہو سکتے ہیں یعنی آپ نے کچھ competitions اس طرح کے win کیے ہیں آپ definitely motivated ہوں گے آپ اس سے بڑے بڑے hackathons میں جائیں گے اور competition میں جائیں گے آپ internationally آپ کی اہستہ اہستہ ایک learning کے ساتھ ساتھ recognition آپ کی start ہو جائے گی اور آپ world class companies کے لئے بھی کام کرنا شروع کر سکتے ہیں اور obviously جب google اس طرح سے talent pick talent ابھار کے سامنے لائے گا تو وہ google کے پاس ان کے جگہ بھی ہوگی world جو top 10 20 30 companies ہیں ان کے پاس winners کے لئے definitely اس کو آپ نکلے گا تو یہ تو وہ ہے جو کہ ہم youngsters کو motivate کرتے ہیں دنیا بھر کے experts جیسا کہ آئی کوڈ گروہ کہ ڈاکٹر زفر شاہد صاحب وہ بھی motivate کر رہے ہیں تو اس طرح سے یہ آہ youngsters کو motivate کیا آتا ہے لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا ایک unpleasant ہے میرے لئے تو خیر شیئر کرنا چاہوں گا ایک چیز کہ میں نے ایک group of students کو youngsters کو کہنے group of people کہنے ان کو میں نے چھوٹی سی task دی انہوں نے پایتھن پروگرامنگ سیکھی ہوئی ہے میں نے انہوں نے task دی کہ چھوٹا سا ایک function بنائیں کہ جو ceiling function والا کام کرے آپ نے built-in function ceiling use نہیں کرنا بلکہ ceiling کی function کی functionality لینی ہے without using function just اس کی logic بنائیں اس کی آپ اس کا algorithm چھوٹا سا بنائیں چھوٹا سا کام تھا جس کے فارج آپ پر number آ گیا ہے آپ نے وہ real number لے لیا اسے ون سے ڈیوائیڈ کریں اگر remainder 0 آ جائے اس کا مطلب ہے کہ ون سے ڈیوائیڈ کرنے پر remainder 0 آ گیا اس کا اندبہ تو number already اس کا fractional part یا تو 0 ہے یا وہ number ہے ہی integer تو آپ اسے as it is وائے میں نوٹ کر لیں اور اگر ایسا نہیں ہے یعنی اس کا remainder 0 نہیں آتا تو اس case میں وہ number definitely وہ professional part non zero ہے تب یہ اس کو ون سے ڈیوائیڈ کرنے پر جو اس کا remainder ہے وہ 0 نہیں آ رہا point one ہوگا point two ہوگا something وہ ہوگا points میں ہوگا تو اب آپ ایسا کریں کہ اگر وہ قیفیت آ چکی ہے تو آپ اس کی number کو لیں ون سے ڈیوائیڈ کریں اور اس کا جو انٹیجر ڈیویجن میں قوشنٹ آتا ہے وہ قوشنٹ لے لیں remainder کے بجائے آپ کی بار قوشنٹ لے لیں تو اگر وہ four point one ہے آپ اسے ون سے ڈیوائیڈ کریں گے تو قوشنٹ four آ جائے گا four میں آپ ایک اضافہ کریں وائے میں نوٹ کر لیں اب چونکہ یہ float ہوگا definitely اپنے ایکس لوٹ تھا تو آجائے گا تو آپ اسے انٹ میں convert کر لیں تو وائے اس ایکل تو انٹ وائے فنکشن اپلائی کر دیا اب ہم پرنٹ کر سکتے ہیں کہ سیلنگ آف ایکس جو بھی نمبر تھا وہ یہ ہے وہ کیا ہے وہ وای ہے سیمپل لوجک ایکچولی سیمپل ایک اس کا آلگوریتم یہ بنتا ہے تو ینگسٹرز کو دیا گیا راؤنڈ باؤٹ 40 پلس پیپل کا گروپ تھا ان کو دیا گیا اور کئی بار ان کو موقع دیا کہ بنائیں بنائیں اسے تو وہ جب بھی بنا کے لائے انمیسٹر اکثریت نے وہ جو ہے ایک built-in فنکشن سیل یا سیلنگ کو ہی یوز کیا اور خود سے لاجک اس طرح سے نہیں بنا پائے تو غالباً ایک سٹوڈنٹ نے صرف اس میں جو ہے وہ ڈسکشن میں اٹیمٹس کے بعد اس ٹارگٹ کو اچیف کر لیا تاکہ وہ اس کو بنا پائیں تو پرامنگ سکلز امپروف کرنے چاہیے تینکیو باری مچ اسلام علیکم